یہ تو لاتو سلام ہوں بابا جی پیر المجاہدین آپ پر کہ آپ نے ہمارے عزت دوبارہ بحال کر دیئے لوگ پانچ سو روپیہ دے کر بھی مولوی کو راضی نہیں ہوتے تھے لیکن آج بابا یہ لوگوں میں ہمارے لگھر کر دی ہم نے غریب ہوتے مدد کی ہاں آج دیں لبیہ کے ساتھ دیں لبیہ کے رسول اللہ وہ واحد جماعت ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا جو حضور کی خط میں نے بہت کے لئے کتب دے ہیں ہمارے ہمارا تو زور ہے ہی نہیں ہمارا تو کوئی زور نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی پریشانی ہے کسی کی وہ ایک نوجوان کو جب انچومن کی تحرین کے خط میں نے بہت تھی اس کو پکڑ کر لے گئے کانے میں اس نے کان پکڑ لیے اس نے کہا بتا کیا جمع تھا اس نے کہا یہ سڑک پر کھڑا ہو کر روڈ بن کر کے اب روٹی کپڑے مکام کے لئے سرکاریوں لازم سارے چلے گئے روڈوں اب ان کو نظر نہیں آیا آخر نبی کی خط میں نے بہت کے لئے ہم گئے ہیں تو کہتے دیں یہ روڈ بن کر دیتے ہیں اپنے پیٹ کے لئے گئے ہیں تب نظر نہیں آیا رب تو رب ہے پھر اس نے دکھا دیا رب تو رب ہے نا جب اپنے نبی کی حضرت کے لئے نہیں نکلے اپنے پیٹوں کے لئے تو نکل ہے اس لئے آج اچھا ہے سکھلہ کے دین کے لئے جب نوجوان کو کان اس نے کچھ ایس کا جنم کیا اس نے کہا یہ تاڑ دارے خط میں نے بہت کے ناڑے روڈ پر کھڑیوں کا لگا رہا تھا اس نے کہا کان پکڑ لے نوجوان نے کان پکڑ لیے اس نے کہا بتاؤے تجھے کتنے چھتر لانا تھا نوجوان نے جو جواب دیا نا ہمارا بھی ان کو کیا مر تقبی جواب نوجوان نے تاریخی جواب دیا اس نے کہا بتا کتنے چھتر مروں نوجوان نے کہا جتنے جہنمیں میں سائے سکے اتنے مار لے ہمارے اوپر دو دو اتنا گرہ کتنا آگے جا کر سائے سکو ہم کا حضور کی لگاہ ہے کرم سے انشاءاللہ حضور نے کرم فرمایا تو ثابت قدمی کے ساتھ گزار جائیں گے لیکن انشاءاللہ کیامت والدین پتے لگ جائیں گے وہاں بھی ایک عدالت لگ جائے گی ہاں حضور نے جو کرم فرما دیا ہم حضور کے دین لکام انشاءاللہ کرتے رہیں گے حضرت عثمان گنی کی بات حضرت عثمان گنی نے ہماری لبیک والوں کا مقصد کیا ہے حضرت عثمان گنی کی ترجم اس کی بھی ہمارا قابعہ بھی ہم قابعہ کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے زندرم بھی پیتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مقام ابراہیم کی زیارت بھی کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں ہمیں سب سے رسول اللہ نے بتایا اس حدیث کی ترجمانی اپنے انداز میں اپنی زبان میں ہمارے علاقے کے شائر خاجہ غلام فلیر کوٹ انہوں نے کیا ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں دہش بھی دوں ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمارا بھی سب سے رسول اللہ ہیں محمد جیسے بابری فرماتے ہیں محمد قدر چھوڑتر جانے والوں غوانہ مزارہ تو پھر کیا کروگے ہمیں کیا چلو خدا کو ہیمانو خدا کرنا مانا تو پھر کیا کروگے یہی تو سید ادھار علی شاہ صاحب کے پاس بچہ نہیں پڑتا تھا اس کا نام غلام رسول تھا چھوڑ کر کسی اور مدرسے میں چلا گیا دونوں نے نام رکھ دیا عبداللہ انہوں نے کہا غلام رسول شیر کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ یہ نام رکھو انہوں نے نام رکھ دیا شاہ صاحب نے بتا لگا شاہ صاحب نے خطوے پر شہد دیکھ کر بھیج دی فرمائے غلاموں رسولوں من کے روئے ہیں جا بڑے ہیں عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول تکیویں بڑھ سی عبداللہ فرمائے جو حضور کے غلام نہیں تو با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں ہوں تو وہاں نہیں ہوں سب کچھ رسول خاجہ صاحب نے برمائے یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو ہم بے کے عرشق والوں کا بھی یہی مقصر ہے یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا سامل بٹھڑا شام سرونہا من مہن جہران بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی توں جنج جان بھی توں میرا ذکر بھی توں میرا فکر بھی توں میرا ذوق بھی توں میرا شوق بھی توں میری سوم سلاح ازان زغاق بھی توں میرا قعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحفتِ قرآن بھی توں میرا دھرم بھی توں میرا بھرم بھی توں میرا شرم بھی توں مجدان بھی توں میرا مرشد حادی پیر طریقہ شید حقائق دان بھی توں میرا اول آخر اندر باہر میرے مہدی کجھر موساد میتوں میرے ویڑا پان میتوں جی یار فرید قبول کریں سرکار میتوں سلطان میتوں ہمارا تو سب کچھ رسول حامد صاحب ہم تو جیہ و بابا جی فرماتے ہیں نا ہم جینے کے لئے نہیں جیتے ہیں ہم رسول اللہ کے لئے جیتے ہیں ہم جینے کے لئے ہی نہیں جیتے ہیں ہم رسول اللہ کے لئے جیتے ہیں یہ آج کھڑے ہوں حضور کے دین کا کام کریں اپنی علاقوں میں تحریک لبائے گئے اپنی گاڑی پیچھے مولنے ہوتا ہے بس اب محمد اربی کے بڑا ہم جاگ پر ہیں اب ہماری بات نہیں چلے اپنی علاقوں میں تحریک لبائے رسول اللہ لبائے لبائے رسول اللہ لبائے لبائے رسول اللہ لبائے تاجدار ختم نبوت جنہا بات تاجدار ختم نبوت جنہا بات ایک نوجوان مجھا بتا رہی ہے ہم ختم نبوت کا یہاں پر لگا رہے ہیں نوجوان کو عدالت ملے گئے تاجدار ختم نبوت کنارے شادیاں بھی ہوتی جب ایک نوجوان کی شادی جا رہی تھی براد دلہ سجدھج کر جا رہا تھا ماں نے تک دیکھا نا سامنے تحریک ختم نبوت کے نوجوان جنہاں سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں ماں نے کہا اپنے بیٹے کو جو دلہ بن کر جا رہا ہے اس کو اتار کر اپنے پاس اولائے کہا وہ سامنے حضور کی ختم نبوت کے لئے مائیں بھی یہ تھی آج تو ہماری عرضوںیں بھی ختم ہوگئے مائیں بھی یہ عرضوںیں بھی نہیں کرتی کہ یا اللہ کاش میرا بچہ پڑا کر محمد بن قاسم بنے بچوں کی مدد کرے جا کر صلاح الدین ایوبی بنے ہمارے علاقے کا شائر ہے شاکر شجعبادی اس بچارے کی حالت نہیں ہے لیکن ہماری حالت وہ دیکھ کر وہ بھی روک رہا ہے وہ کہتا ہے جو شمشیر ہم حیتردی صلاح الدین دے بازو ہم باطل دے تردولت بند ریلان رکی دیتا ہے وہ کہتا ہے جو مولالی کی تلوار تھے جو صلاح الدین ایوبی کی بازو تھے آج کیا کرتے ہیں ممتاز حسین قادری کو فانسی دے کر پھر امریکہ کے پاس سے لے جاتے ہیں امریکہ ان کے اوپر نا بیل جیسے کہتے ہیں ان کے اوپر ایسے ڈالر اپنے اوپر دے کر نا ان کے اوپر حکمرانوں کے جو بھی ممتاز قادری کو فانسی این آسیہ ملنا کو وہ ان کے اوپر ایسے ڈالر دیتا ہے کہتا ہے یلو بھئی ممتاز قادری کو فانسی دینے کے پیسے یلو بھئی آسیہ مکنہ کو چھوڑنے کے پیسے یلو گستا کی رسولوں کے تمہاری جبانوں کو چپ اور لگان لگانے کے پیسے یلو گنجرین نشبانے کے پیسے یلو نبی کی خفن نبوت کے ساتھ درداری کے پیسے یلو نموسی رسالت کے ساتھ درداری کے پیسے شاگر چوٹے بادی کہتا ہے وہ کہتا ہے جو صلاح جو شمشیل ہن حیدر دی صلاح الدین دے بادو ہن وہ باتر دے درداری بڑھوے لاحقین دے پین ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑا دیاں چکانہ دے تیرے شاہین سر سٹھے ممولیاں تو پٹین دے پین وہ کہتا ہے اللہ اقبال تنہے کہا ہے کہ نہیں نشے منترہ قصر سلطانے کے گنبت پر تو دونوں جوانوں پر یہ کہتا ہے کہ نہیں نشے منترہ قصر سلطانے کے گنبت پر تو شاہی ہے بسیرہ پر پہاڑا کی چکانوں پر وہ کہتا ہے اللہ اقبال آج قبر سے جھاتی تفاہ سلطانے کے میرے میں نے جھاتی چھوٹا ہے ایسا دیکھنا کہتا ہے ذرا اقبال جھاتی پاہ پہاڑا دیاں چکانہ دے تیرے شاہین سر سٹھ کے ممولیاں تو پٹین دے پین وہ کہتا ہے جو تیرے شاہین تھے وہ جو ممولے چھوٹا چھوٹا چڑی کی برابر ہوتا ہے کہتا ہے آج اس نے مارک پھایا جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے